بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو کوکنگ پلز آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چینہ پلاو کی ریسپی یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لئے ہے جن کے چاول پکنے کے بعد یا تو بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں یا پھر بہت سکت جاتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرفیکٹ میجرنگ کپس کے ساتھ بتائیں گے کہ کس طرح آپ کھلے کھلے چاول گھر پہ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت آسان طریقے کے ساتھ تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم دھائی کپ چاول کا پلاؤ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں تیل چاہیے ہاف کپ اگر آپ کھانا زیادہ وائلی کھانا پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ 3-4 کپ تک تیل یوز کر سکتے ہیں ہاف کپ تیل میں اب ہم نے یہاں پہ دو میڈیوم سائز کی پیاس کو بادی سائز کر لیا تھا جب یہ براؤن ہو جائیں گے اچھی سی تو ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کریں گے اس میں ہم ایٹ کریں گے زیرا، سیاہ مرچ لاؤنگ اور دارچینی تو پہلے ہم اپنی پیاس کو اچھا سا گولڈن براؤن کر لیں گے پیاس اچھی سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں سے تھوڑی سی پیاس کو نکال رہے ہیں جو کہ ہم بالکل اینڈ پہ ہم سرونگ کے وقت یوز کریں گے باگی اب ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کر رہے ہیں گرم مسالہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو فیو سیکنڈ کے لیے ہم بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس سائز کے کپ میں میں نے دھائی کپ چاول لیے تھے اور میں نے اس کو تقریبا آدھ گھنٹے پہلے بھی ہو دیا تھا تو اب یہاں دھائی کپ چاول کا حساب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دھائی گلاس پانی اس میں ایٹ کرنا ہے اگر آپ تین کپ چاول لے رہے ہیں تو آپ تین گلاس پانی اس میں ایٹ کریں گے تو یہ پرفیکٹ میجرمنٹ ہوتی ہے اس میجرمنٹ سے آپ اپنے چاول بنائیں آپ کے بلکل کھلے کھلے چاول بنیں گے تو ہم نے یہاں پہ ڈائی گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے اب ہم یہاں پہ چنے ایٹ کر رہے ہیں یہ تقریبا ایک پاو چنے ہیں جس کو پہلے بھی ہویا تھا اور پھر اچھا سا اس کو وائل کر لیا تھا یہ بلکل کمپلیٹلی گلے ہوئے چنے ہیں تو ہم یہاں پہ یہ ایک پاو چنے یہاں پہ ایٹ کر رہے ہیں اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے تو یہ اس سائز کے سپون سے ہم ون ون فورت سپون ہم اس میں سالٹ ایٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم تین سے چار حریمیرچ ایٹ کر رہے ہیں اور یہ سابو دھنیا اور سونف ہے اس کو ہم پہلے گینڈر میں ڈال کے باریک پیس لیں گے اور اب اس میں ہم یہ شامل کر دیں گے یہ 2 تیبل سپون ایچ ہم نے یوز کیا ہے یہ چاول ہیں جو کہ آپ کو پتہیے کہ ہم نے ڈھائی کپ چاول لیے ہیں اور اس کو ہم نے آدھر گھنٹے پہلے بھگو دیا تھے اب ہم نے اس کا پانی پہلے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور اب ہم اس میں چاول ایٹ کر رہے ہیں تو سب چیزیں ہماری اچھی سی ایڈ ہو چکی ہیں اب ہمیں جسٹ اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے دھکن کھول کے ہم اس کو پکائیں گے اور ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ ہمارے چاول کا جو پانی ہے اس کا کمپلیٹی ڈرائی ہو جائے اگر آپ کو میجرنگ کپس یا گلاس میں میجرمنٹ سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چاول ڈالنے کے بعد آپ کو جو پانی ہے آپ اس میں ڈالنے وہ آپ کا ایک انچ چاولوں سے اوپر ہونا چاہیے تو یہ بھی اس کی ایک پرفیکٹ میجرمنٹ ہے اگر آپ کو گلاس سے نہیں دیکھنے تو آپ اس تہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ایٹ کرنے کے بعد جو آپ کا پانی ہے وہ چاولوں کے ایک انچ اوپر آنا چاہیے اس کونٹیٹی سے آپ بنائیں گے تو بھی آپ کے بلکل پرفیکٹ کھلے کھلے چاول بنیں گے تو یہاں پہ ہمارا پانی بلکل چاولوں کا ڈرائی ہو چکا ہے اینڈ میں ہم نے جو پیاس تلیوی سیف کی تھی وہ ہم اس پہ اوپر سے اس تہاں ڈال رہے ہیں اور اب ہم اس کو ڈھکن بند کر کے ایک دوے کے اوپر ہم اپنی دیکھچی رکھیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد آپ کھولیں آپ کے چاول آپ کے پلاو پرفیکٹ ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے چاول ہیں تو آپ بھی ہماری اس ویڈیو کو فالو کریں آپ کے چاول بھی انشاءاللہ بلکل اسی طرح کھلے کھلے بنیں گے ویڈیو اچھے لگے تو پلیس اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر ضرور کیجئے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے all notification پر کلک کیجئے تاکہ میری ہر ریسیپی کی ویڈیو کی notification آپ کو فاران ملے thank you for your time اللہ حافظ